چشم تسلیم کا نوگی نے کہاں نہیں دے اگر آپ آ کر یہ فرما دیں گے کہ ہمیں اتنا نفع ہوا میں مان لوں گے کتنا نفع ہوا آپ آ کر یہ کہہ دیں گے کہ اسطرح ہو گیا میں مان لوں گی اسطرح ہو گیا آپ آ کر کہہ دیں اسطرح ہو گیا میں مان لوں گا کوئی موہدہ نہیں ہے اتنا اعتمار نہیں ہے حضور کی ذہن پر بغیر اسعام کی بہت میرے دوست آج تو ہمارے ایک نہیں کئی کی اشتام ہوتے ہیں کئی کی لکھائیاں ہوتی ہیں کئی کی گواہ ہوتی ہیں پھر بھی انہی مات پر عدالتوں کا چکر لگانے پڑتے ہیں وہاں تو کوئی اشتام بھی نہیں تھا وہ اتنا اعتماد کرتے تھے حضور کی ذات پر اور اتنی محبت کرتے تھے اب بات پیر آنیے دوست جو اتنی محبت کرتے تھے اتنا اعتماد کرتے تھے کیا وجہ ہوگا آپ اپنے دل میں اس کا فیصلہ خود کرنا ہے پنچیت میں بیٹھنے والے دوستے ہیں مجالس میں بیٹھنے والے دوستے ہیں اور باتیں سننے والے دوستے ہیں گویڑ کریں اس کا فیصلہ کریں اپنے دل میں اتنی محبت کرنے والے جو کہتے ہیں انتا صادق اللہ وید اتنی محبت کرنے والے بغیر کسی گواہ اشتام کے مال دے رہے ہیں صرف حضرت خدیجہ کی بات نہیں ہے اور بھی بہت ساری اس کی چوائد ہیں اتنی محبت کے باوجود کیا ہوا چاند مہینوں میں وہی محبت کرنے والے خون کے پیاسے ہو گئے اسی محبوب کو جس کو انتصاد قلابین کہتے ہیں اب مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں وہ مدینہ میں جا رہے ہیں پھر وہاں ہجرت کے بعد بھی ان کی پیاس نہیں پجی تلوار اٹھا کے کئی جنگیں کی ان کے ساتھ ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو نسط نابود کرنے کے لیے اتنی دشمنی پہ وہ لوگ تو لائک کیوں اتنی محبت کرنے والے اتنے پیار کرنے والے اب وہ ہی لوگ اتنے دشمن بن گئے اب اپنے دل میں اس کا فیصلہ کریں کیوں وہ ایسا ہوئے میں بات فیرونیت کی قدر ہوں کتنی فیرونیت ہے انسان کے اندر تھوڑے سے وقت کے اختیار کے اندر اس نے کیا کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ بنایا تھا ایک وقت اسی کے ساتھ محبت ہے پیار ہے اور پھر اسی کے ساتھ اتنی ادعوت ہے اتنی دشمنی ہے ان کے گھر میں رہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے آپ وہاں سے جا کے غار میں آپ ارام فرما ہوتے ہیں پھر وہاں سے آپ مدینہ پاک میں چلے جاتے ہیں لیکن کسی کی پیاس نہیں پیتی سوچیئے درہ اس بات کیوں وجہ سنیئے دو باتیں آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مکہ کو توڑ دو اس لیے لوگ مخالف ہوگا اس لیے نہیں کہا تھا کہ مکہ کا دواف نہ کرو نہیں کیا بات کیا آپ نے دو باتیں دو باتیں فرمایا ایک تمہاری معاشرت اور ایک تمہاری معیشت ان دونوں میں خلل ہے اس کو ٹھیک کرو میں ہدایت کا سرچشمہ ہوں ہدایت دے رہا ہوں اپنی معاشرت اور معیشت کو ٹھیک ہے کیا تھا معاشرت آج اپنے معاشرے کا موازنہ اس معاشرت کے ساتھ درکھا ہے تمہاری معاشرت میں کیا ہے تمہاری معاشرت میں بات اخلاق کی دو تمہاری معاشرت میں کیا ہے زنا کو عام رکھتے ہو تمہاری معاشرت میں کیا ہے شراب کو عام رکھتے ہو تمہاری معاشرت میں کیا ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ دربور کرتے ہو آج کیا ہو رہا ہے تمہاری معاشرت میں کیا ہے اپنے بیٹیوں کو بھگا دیتے ہو آج وراثت دی جا رہی ہے یہ معاشرت جی اس معاشرت کو ٹھیک کر لو اس معاشرت کو اور آخری معاشرت کدرہ موازنہ کرو کہاں بیٹے ہیں اور فرمایا تمہاری معیشت معیشت کے اندر کمی ہے نقص ہے کمیشت میں کیا نقص ہے اور میں تمہارے جتنے کاروبار ہیں ان میں سوت شامل ہے کاروبار تمہارے سودی ہیں معاملات تمہارے کرپشن کے ہیں رزق تمہارا حلال نہیں ہے جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کے اندر اللہ نے فقرات آئی سارکہ ہے پوش رکھی ہے زکاة رکھی ہے کیا وہ تم ادا کرو ان لوگوں نے کہا اگر سود کی بات کرتے ہو معاشرت کی بات کرتے ہو تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان اگر معاشرت کی بات نہ کرو جس طرح ہمارا معاشرت چل رہا ہے اسی طرح معاشرت رہے گا جس طرح ہمارا کروبار چل رہا ہے ہماری معاشرت چل رہی ہے اسی طرح رہے گی ہم آپ کے کرویدہ ہیں آپ بہت اچھے ہیں ہم آپ کی اچھائی کے نعرے لگا رہے ہیں اور ہم آپ کے پروانے ہیں اگر دو باتیں کہو تو پھر آپ کے ہمارے درمیان تلوانے ہیں میرے دوستوں آج موازنہ کریں اس وقت کا اور اس وقت کا اس کے علاقے کہاں بیٹھا کیا کہتے ہیں ہم کسے گا پہنچتے ہیں عرب میں مکہ میں وہ بھی جاتے تھے ہم بھی جاتے ہیں وہ بھی تباک کرتے تھے ہم نے بھی دس دس عمرے کیوں ہوئے ہیں لیکن ہماری معاشرت کا ہماری معاشرت کا دوستو اگر کلمہ پاک پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کا حق دا کریں خلیفہ سالس حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ قبل از اسلام اس بات کو یاد رکھنا میں قبل از اسلام کی بات کر رہا ہوں بات کے لئے قبل از اسلام بہت بڑے تاجر تجارت کا لیکن سارا سود کا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ سود کا ورکہ یوں نے پاک ایک دن سوچ رہے ہیں جو قبل از اسلام کے ہمارے کاروباری معاہدے تھے ان میں تو سود کا لیند دن تھا نا ہمارا وہ تو کچھ میں نے لینے ہے وہ تو کچھ لے لوں کب بات از اسلام کی تو بات ہی ختم ہو گئی پہلے والی تو ہے نا تو آپ نے بیٹھا کپی کلم اٹھائی اور آپ نے حساب کیا کہ میں دیکھوں کتنا کچھ میں نے سود کا لینہ ہے تو آپ نے جب حساب کیا تو چھتیس لاکھ بنے جو آپ نے سود کے لینے ہیں آپ نے بیغام بھیجوایا ان لوگوں کو جہاں آپ کا کربار تھا کہ کب بات از اسلام کے تمہارے اور تمہارے معاہدے کے تھے اس میں چھتیس لاکھ آپ نے دینے ہیں آپ اس کو چھتیس ریال کہیں موجودہ کہیں پرانے کہیں جو بھی کہیں چھتیس لاکھ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہ دیکھا ہے ہم نے بھی حساب کیا ہے بعد از اسلام تو بات ختم ہو گی پہلے چھتیس لاکھ ہم نے آپ کے دینے ہیں لیکن اب ایسی ہے ایسا ہے کہ اب چلتے ہیں آگر قریب سلم کی بارکات وہاں جا کے یہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں قابل آز اسلام کے جو ہمارے معاہدات تھے سود کے لینے دینے کے وہ تو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جب آگر قریب سلم اللہ علیہ وسلم کی بارکات میں حاضر ہوتے ہیں یہ سوال کیا جاتا ہے یہ مقدمہ پشک کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے محبوب ان لوگوں کو آپ اعلان فرما دیں اگر کوئی اصل رکم ہے لینے والے اور دینے والا دینے کا اقراری ہے تو وہ دے سکتا ہے اور لینے والا لے سکتا ہے چاہے قابل آز اسلامی کیوں نہیں سود کا کوئی ایک پیسہ نہ کوئی لے سکتا ہے یعنی کفار کے لیے بھی یہ چیز جیز نہ رکھی قابل آز اسلام بھی یہ نہ رکھی تو انہوں نے اسی وقت بھوڑا افسوس کی بات یہ ہے ان لوگوں نے کلمہ پا پڑھا اور سود سے طائب ہوا ہم نے کلمہ پا پڑھا اور سود سے پڑھ گئے افسوس مسلمان ہمارے مسلمان ہیں افسوس مسلمان تیرے کلمہ پڑھنے کے افسوس مسلمان تیرے حج کے جانے کے افسوس مسلمان تیرے قابل شریف کے تواف کرنے اور چکر لگانے کے ٹیم پہت ہو چکا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں میں نے اگلاش کی ہے میں نے اپنا حق ادا کیا ہے جو کچھ میرے رب نے ادا کیا تھا آپ تک پہنچانے کا وہ پہنچا ہے اب جس کے جی میں آئے وہی روشنی پاہے ہم نے دل جلا کے سر عام رکھا ہے سبحانہ اس لانت سے اس برائی سے دور ہونے کے لئے باز و تقریر بے سود ہو چکی ہے بہت ساری واتیاں اور تقاریر اور بہت ساری محافظ سن چکے ہیں قرآن پاک پڑھ چکے ہیں سب کچھ نہیں کسی پہ اثر نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا وہ سارا کے سارا زبانی اور رکھنے اس پہ تاثیر کرنے کے لئے جب تک کہ اندر اور پروک اور ٹھیک اور ساکھنا کریں روح سے حضرت بولے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھی راتیں گیا مسیح تی جا نماز تحجت ہی تی پر منو نگئی تلیتی تھمی مانگیا کھلو لینا لیکنا کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اندر کی قلیدی ختم اور اندر کی قلیدی ختم کرنے کے لئے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نسخہ دیا وہاں سے جب آج تک کلا رہا ہے وہ نسخہ تصورِ اسم آزم اللہ پاک کے نام مبارد یہ وہ نسخہ ہے اگر اس نسخے کو آپ اپنے روح میں اتار دیں جب روح ٹھیک اور درست ہو جائے گی تمام دا ساکھ ٹھیک ممارد 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 موسیقی